مزفر آباد سلطان مزفر کے دور حکومت سن سولہ سو چھالیس میں ہوئی گریائی کشن گنگا کے کنارے لال کلا مزفر آباد جس کو مقامی زبان میں رتا کلا بھی کہا جاتا ہے چار سبیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے اور موسمی تغیورات سلابوں اور زلزلوں کے خولناکیوں کے باوجود بھی اپنی جگہ کھنڈرات لیے کھڑا ہے کلا مزفر آباد کی تعمیر چک دور کے کاریگروں کا عظیم شہکار اور ہنر مندوں کی مہارت کا آقاس ہے مغل اور چک حکمرانوں کے مابین ریاست کشمیر کی سرحدوں پر فوجی شورشم معمول کی بات تھی جس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چک حکمرانوں نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی غلط سے دفاعی حسار کی تعمیر کا فیصلہ کیا تاکہ حملہ آونوں سے شہر کو محفوظ رکھا جا سکے سولمی صدی 1549 میں کلا مزفر آباد کی تعمیر کا کام چک حکمرانوں کے دور میں ہوا اور تینوں اطراف سے گریہ ایک کشن گنگا نیلم کی قدرتی حدود اور ایک جانت سے خشکی کا راستہ ہونے کی بنا پر موجودہ جگہ کو کلا کی تعمیر کے لیے موضوع ترین قرار دیا گیا چک دور کے بعد جب مغل حکمرانوں نے سن 1587 میں ریاست کشمیر گلگت بلدستان کی باگ دور سمالی تو کلا مزفر آباد کی دفاع حسیت قدر کم ہو گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغل حکمرانوں کی توجہ کابل بخارہ اور بدخشان کی جانب تھی لہٰذا اس کلا کو شاہی رہاشگاہ کی حسیت دے دی گئی اور مغلوں کے دورہ کشمیر کے دوران اس کلا کو پڑاؤ کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا تاہم دورانی اہد میں کلا مزفر آباد کی اہمیت ایک بار پھر بڑھ گئی اور دورانی اہد میں اس کی مضبوطی اور تکمیل کا کام مکمل کیا گیا جبکہ سلطان مزفر خان جس کے نام سے یہ شہر آباد ہے نے سولہ سو چھالیس میں اس کلے کی مکمل توسیع و تکمیل کی اس کے بعد دوگرہ دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رمبیر سنگھ نے بھی مزفر آباد کی سیاسی اور اسکری اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ادوار میں اس کی اثر انو تعمیر اور توسیع کی تاہم انیس سو سنتالیس کی جنگ آزادی اور دوگرہ دور کے خاتمے کے بعد یہ کلہ عوام کے لیے کھول دیا گیا تعمیر کے وقت اس کلے کا رکبہ 69 کنال تھا اور اس کے تینوں اطراف دریا تھا پہلے سن 1992 کے سیلاب اور پھر سن 2005 کے زلزلے میں اس کلے کا بہت بڑا حصہ منحدم ہو گیا کلے کے اکثر کمرے دریا برد ہو چکے ہیں اور باقی رہ جانے والے چند کمروں کی ایک یا دو دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں اس کلے کا زیادہ تر شمالی حصہ دریا کی تند و تیز لہروں کی نظر ہو چکا ہے 2010 کے سیلاب میں دریا نیلم کا بہاو کلے کی جانب ہونے کے بعد اس کے بچاؤ کے لیے ایک حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی کلے میں موجود اجائب گر بھی سن 2005 کے زلزلے میں متاثر ہوا جہاں موجود بعض نوادرات چوری کر لیا گئے یہ بہتی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ازاد کشمیر کی کسی بھی حکومت نے آج تک اس قیمتی ورثے کی طرف توجہ نہیں دی اگر حکومت ازاد کشمیر اس کلے کی طرف توجہ دے اس کی مرمت کر کے اس کو ازاد کشمیر میں اور بلخصوص مظفر آباد شہر میں سیاہوں کا مرکز بنایا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی آج کے لیے بس اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی